اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اسلامی ہسٹری کے ایک عظیم شخصیت جن کا نام ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ تو ہم لوگ جو پانچ امام چار اہل سنت کے اور ایک اہل تشیع کے امام جعفر سادق جن کے امام تو اہل تشیع کے بہت زیادہ ہیں لیکن وہ امام جن کا فقہ مشہور ہوا ہے جن کو لوگ دنیا میں فالو کیے ہیں اور آج تک فالو کرتے آ رہے ہیں وہ خوش نصیب پانچ امام ہوا ہیں تو اس میں سے امام جعفر سادق امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حمبل تو اس سے پہلے ہم لوگ دو امام کے بارے میں جانکاری حاصل کیے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں اور امام مالک کے بارے میں اب ہم لوگ معلومات حاصل کریں گے امام شافی کے بارے میں کیونکہ اگر جہاں عمر کے حساب سے دیکھی جائے تو امام ابو حنیفہ اسی حجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک سا پچاس میں ان کا انتقال ہوا ہے پھر ان کے تیرہ سال چھوٹے تھے امام مالک رحمت اللہ اور وہ تیرانوے حجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک سا اناسی ون سیونٹی نائن میں ان کا انتقال ہوا ہے اور امام جعفر سادق کو ہم لوگ سپیشل طور پر رکھ دیئے ہیں کیونکہ جب وہ سارے اماموں کا ہم جہاں بائیوگرافی لائیں گے تو اس میں سے وہ ترتیب وار ان کا بھی مطلب بائیوگرافی بیان کریں گے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ امام جعفر السادق تو یہ پورے پھر موسیٰ قازم یہ سارے چیزیں تو آج ہم جہاں امام شافی کی بات کریں گے ان کی پیدائش جہاں ایک سا پچاس میں ہے ایک سا پچاس ہجری اور ان کی وفات جہاں وہ دو سو چار میں ہے تو ٹولکل ملا کر کے چوون سال کی عمر ہے تو پانچوں امام میں سب سے کم عمر اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ حضرت امام شافی رحمت اللہ لے کے لیکن مطلب پچاس سال کے اندر اندر جہاں علم کے جہاں دھوم مچا دیئے ایک طرح سے اور ایک سپیشل خاص مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اب دیکھیں گے کہ اس ایسے بھی چن لیا تھا کہ ایک سا پچاس میں ہی ایک بڑے امام کا انتقال ہوا ہے کس کا نومان بن ثابت ابو حنیفہ کے نام سے جو مشہور ہے ان کا انتقال کب ہوا ہے ایک سا پچاس میں اب مہینہ بھی ایکزیکٹ عرجب کے مہینہ میں انتقال ہوا ہے عرجب کے مہینہ ہی میں یہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حاصل دیا ایک حاصل لیا ایک کو لیا اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ لیا ایک تحفہ دیا تو ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے بہت دلچسپ پرسنالٹی ہیں تو یہ سمجھے کہ پانچ امام جو ہیں تو ایک تو اہل بیعت سے ہیں لیکن اس کے علاوہ چاروں میں اگر کسی کو زیادہ خاندانی قربت حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امام جعفر صادق کے بعد امام شافی کو ہے ساتھوی پشت پہ جا کر کے ان کا بھی سلسلے نصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑی آتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی حاشمی ہیں سمجھیں تو ان کا نام کیا ہے محمد اکن کے بیٹے ہیں محمد بن عدریز بن عباس بن عثمان بن شافی اسی وجہ سے ان کو شافی کہا جاتا ہے یعنی ان کے دادا کے دادا اب بن سائب تو یہ اور یہ یہ دونوں صحابی تھے اور یہ لوگ جہاں آ گئے تھے مکہ سے حجرت کر کے مدینہ اور پھر مدینہ میں یہ لوگ رہنے لگے تھے تو اب ان کے بارے ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ان کے والد کے بارے بات کرتے ہیں تو ان کا خاندان جو تھا یہ مدینہ میں رہ رہا تھا کیونکہ یہ لوگ صحابی تھے اور یہ لوگ آ کر گئے مدینہ کے اطراف میں گاؤں وغیرے میں رہتے تھے گاؤں کا نام بھی آتا ہے اور پھر کچھ دنوں بعد مدینہ شفٹ کر گئے تو ان کی شادی ہوئی یمن کی خاتون تھی ان کا نام تھا فاطمہ فاطمہ بنت عبداللہ اور وہ قبیلِ ازد سے تھی یہ بہت مشہور گھرانہ تھا عزتدار گھرانہ تھا تو جب ان سے شادی ہو گئی تو ان کو فکر لائک ہوئی کہ آپ کچھ کرنا پڑے گا تو پہلے تو یہ کچھ دنوں کے لیے یمن چلے گیا سسرال میں رہ رہے تھے لیکن لگا کہ سسرال میں جہاں گھر جمعہ بن کے رہنا اچھی بات نہیں ہے تو چلتے ہیں کہیں کچھ بزنس کرتے ہیں کوئی تلاشِ معاش کے لیے نکلتے ہیں تو مکہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہی نہیں تو پہاڑی علاقہ ہے تو یہ چلے گئے کہاں پہ شام کیونکہ یمن کے بہت سارے لوگ شام میں رہتے تھے تو جیسے آج کل جہاں باہر کمانے جاتے ہیں تو یہ بھی شام چلے گیا شام کا ایک علاقہ تھا اسقلان وہاں یہ جوب کرنے لگے یا کاروبار کرنے لگے کچھ دنوں کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دا کیا اس کا نام یہ رکھے محمد تو اسقلان کے جو علاقہ تھا جہاں پیدا ہوئے ہیں محمد وہ تھا غزہ غزہ پٹی آج کل جہاں اسرائیل نے جس کو بلکل اوپن ائر جیل بنا دیا ہے چاروں طرح سے گھیر کر کے تو اسقلان کے علاقہ غزہ میں پیدا ہوئے ہیں کن کو پیدا ہے بیٹا عدریس اور فاطمہ ان دونوں نے بیٹے کا نام کیا رکھا محمد تو اس لحاظ سے یہ محمد بن عدریس ہو گئے اب یہ ہے خاندان کہاں کا مکہ کا لیکن اسلام کا وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے اور پھر یہ شادی کر کے ایزے گھر جمعائی کے طور پر کہاں چلے گئے تھے سسرال یمن اب پھر تلاش معاش کے لیے دونوں فیملی کہا آئے فلسطین غزہ میں اب یہ آرام سے رہے تھے دو ہی سال ابھی گزرے تھے کہ قدرت نے امتحان لیا اب امتحان کیا لیا کہ عدریس کا انتقال ہو گیا اب فاطمہ جہاں اکیلی رہنی اب گود میں ایک بچہ ہے تو اب یہ ہے کہ سمجھے کہ بلکل بے آبو گیا اور جہاں پہ اجنبیت کی زندگی آئے خاتون ایک بچہ تو سلسلے نصب بھی گڑھ بڑھونے کا ڈر تھا کوئی الزام لگا دیتا کچھ بھی لگا دیتا تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہاں پر اب غزہ میں رہوں تب ان کے میں کے ان کے بھائی وغیرے یعنی امام شافی کے مامو وغیرے تھے تو وہ بچے کو لے کر کے آگئے یمن تو یہ سمجھے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک سب پچاس میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک سب باون تک وہ کہاں تھے غزہ میں اس کے بعد یہ یمن آگئے یمن میں سمجھے کہ یہ آٹھ سال تک رہے اور آٹھ سال سمجھے ایک سب باون سے ایک سب ساٹھ تک فاطمہ جو تھی بہت ہی نیک عورت تھی بہت اور ان کا بڑا حساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں تحفہ دیا ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ میرے گود میں تو یہ واقعی میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا فیض ہوگا اس کو تو اس کو میں بناوں گی سواروں گی تعلیم و تربیت تو وہ اپنا سارا غم بھلا کر کے ان کے اوپر فاکس کر دیں اتنا زیادہ میں یہ حافظ ہو گئے بہت جینئس بھی تھے اور ماں نے پوری توجہ دی لہذا سات سال کے اندر یہ حافظ قرآن ہو گئے لیکن والد کے گارجنشپ نہ ہونے کے وجہ سے ان کو بڑا اندیشہ لگا رہتا تھا کہ بچہ بگڑ نہ جائے اور جو جتنا شارپ رہتا ہے اس کے بگڑنے کے اتنے چاند سے زیادہ رہتا ہے دیز گاڑی کو زیادہ سمالنا پڑتا اور کم ہے تو اس کو آپ تھوڑا ایک جھبکی بھی لے سکتے ہیں ان کی تو ماں کو فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ ماموں کے لاد پیار میں بچہ بگڑ نہ جائے تو انہوں نے کہا کہ میں رکس نہیں لیتی ہوں تھوڑی سے مصیبت کاٹ لوں گی چلے گا لیکن بچے کے لئے میں فوکس رہوں گی لہٰذا وہ سوچے کہ جو ان کا ددھیال ہے اور فاطمہ کا سسرال ہے وہاں جاتی ہوں تو یہ سمجھیں کہ یہ مکہ آگئی کہاں کب ایک سس ساٹھ گئے جب ان کی عمر کتنی تھی دس سال گئی اب بھی چچا وغیرہ سب تھے خاندان لیکن وہ لو بھی مفلس تھے تب آپ دیکھیں بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں یتیم تھے یہ بھی یتیم ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چچا کے پرورش میں آئے اور یہ بھی چچا کے پرورش میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی مفلس تھے اور ان کے بھی چچا مفلس تھے تو اس لحاظ سے جہاں لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ملے گا خاص ہو کام لوگ ارجسٹ کر لیں گے میں صرف جہاں بچے کی تعلیم و تربیت کے لئے یہاں آئی ہوں تو اس لحاظ سے چچا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے خاندان کا بچہ ہے جو ہم کھائیں گے وہ کھلائیں گے لیکن وہ بچے کے پہ پڑھائی پہ بہت فاکس کی تو ایک ٹیچر تھا یہاں پہ ان کا نام تھا مسلم بن خالب یہ بہت بڑے فقیتیں مکہ کے محدث بھی تھے فقی بھی تھے فتوہ دینے کا اختیاری نہیں گھتا تو ان کے پاس تین سال تک یہ علیم حاصل کیا اور اس کے بعد جو ہے امام شافیر احمد اللہ علیہ ایک بدو قبیلہ تھا قبیلہ حزیل اس کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتے تھے اب بدو قبیلہ جہندہ یہاں پڑھاؤ گیا پھر یہاں پانی نہیں ہے ادھر پانی ہے تو وہاں پڑھاؤ گیا مال مویشی کچرانے کے لئے ادھر چراؤ گیا تو ادھر پڑھاؤ گیا بدو قبیلہ بہت پریشان نہ تھے لیکن ایک چیز ان کے پاس رہتی تھی دولت اور وہ کیا کہ زبان عربی زبان ان کے پاس پروٹیکٹ رہتی تھی اوریجنل رہتی تھی بدو پولوٹڈ رہتی تھی تو عربی زبان سکھنے کا ان کو شوق پیدا ہو گیا اب جہاں جی ای ایس کتنے کے ساتھ سال محافظ ہو گئے ہیں تو یہ قبیلہ حزیل کے ساتھ اٹیچ ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے باتچیت کریں گے اٹھنا بیٹھنا آپ جہاں پر رہیں گے اور ہم آپ لوگوں سے عربی سیکھیں گے تو وہ زمانے میں باتچیت کے ذریعے سے سیکھتے تھے مطلعہ لینگویج پر کمانڈ آ ہو گیا آباد میں بھی کہ افسہ العرب کہا جانے لگا ان کو یعنی لینگویج پر ان کو کمانڈ تھا یعنی عرب میں تین چیز کو کانٹر نہیں کیا جاتا تھا ایک حاتم تائی کی سخاوت ایک علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی شجاعت اور ایک امام شافی کی سمجھے زبان دانی افسہ العرب تو اب یہ ہے کہ یہ بھی زبان پر ایک طرح سے بہت کافی حد تک ہو گیا تو پھر ان کا جو ہے اور ان سے جو تین سال میں جو بھی لینا تھا لے چکے تو ان کو خواہش ہوئی کہ اب زبان بھی سیکھ لیے ہیں ان سے بھی جو بھی بنیادی اصول ہیں علوم ہیں وہ میں لے لیا ہوں اب کچھ جو ہے ہائیر ایڈیوکیشن کے طرح جائے جائے تب ہائیر ایڈیوکیشن کہا جائیں گے تو ان کو پتا چلا کہ انہی کے کلاس میں جب دینی باتیں ہوتی ہیں مختلف آرہا آتی ہیں تو ایک پرسنالٹی کے بڑے نام آتے ہیں شخصیت کا وہ کن کا نام ہے امام مالک ان کا بہت نام آتا ہے امام مالک نے یہ فرمایا ان کی ایرائی ہے یہ ہے وہ کہاں میں مدینہ میں تابہ ان کو خواہش ہوئی کہ میں امام مالک کے پاس جاؤں اب کمسن غریب یتیم کیسے جائیں گے تو ماں سے شیئر کیے تو ماں نے کہا کہ میں تو کچھ بھی کر کے تم کو بھیجوں گے آپ بولے کہ بیٹا ان کی کتاب ہے ایک موطہ کل ان پر ہم لوگ لئے تھے تو وہ کتاب تم یاد کر لو تو انہوں نے ان کی پوری کتاب یاد کر لی ایک طرح سے ان کو امپریس کرنے کے لئے کہ اگر وہ انٹروو لیں گے تو ہم ان کو سنائیں گے اب کیسے جائے جائے امام مالک کے پاس ان کا درس یعنی آپ سمجھیں نہیں کہ آپ کو بڑی یونیورسیٹی میں ایڈمیشن چاہیے کیمبریج میں اکسفورڈ میں تو آپ کو دو کچھ نہ کچھ چاہیے نا پیروی وغیر ہے تو انہوں نے جہاں مکہ کے جو گورنر تھے ان سے گئے یعنی مسلم بن خالی سے بولے کہ آپ جہاں مکہ کے گورنر سے ریکویسٹ کیجئے آپ ہمارے استاد ہیں اور میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ مکہ کے گورنر سے جہاں درخواست کر دیجئے کہ وہ ایک لیٹر لکھ دیں کن کے نام مدینہ کے گورنر کے نام کہ مدینہ کا گورنر جہاں وہ میری سفارش کر دے امام مالک سے کہ اس بچے کو آپ اپنے درس میں ایڈمیشن دے دیجئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے مکہ کے گورنر سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک لیٹر لکھ دیجئے مدینہ کے گورنر کو کہ وہ ان کو ریکویسٹ کر دیں تو انہوں نے لکھ دیا تو پھر مکہ کے گورنر کا لیٹر لے کر کے مدینہ کے گورنر کے پاس امام شافی گئے وہ جب دیئے لیٹر تو وہ پڑھے کہ آپ ایک لیٹر لکھ دیجئے اور جا کر کے سفارش کر دیجئے امام مالک سے تو وہ ان کے دہات پاک کھلنے لگے امام مالک ان سے میں جا کے سفارش کروں گا اس کے بنسبت مجھے مدینہ سے مکہ گھسیڑتے ہوئے جانے کے لئے کہو گئے تو میں کر دوں گا یہ کام اسے نہیں ہو پائے گا لیکن انہوں نے کہا دیکھئے میں گریب آدمی ہوں مفلس ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں علیم کا شوق ہے تو آپ برائے مہربانی ایک مرتبہ آپ چلیے آپ نہیں بات کیجئے گا بات جیسے شروع ہوگی تو میں خود ان سے بات کر لوں گا لیکن آپ موجود رہیے ہماری ریچ ہو جائے وہ رہوں پر تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک چلو تو یہ جہاں مدینہ کے گورنر ان کو لے کر پہنچے امام مالک کے پاس امام مالک کے جاؤ جلال تو میں کل بتا چکا ہوں تو اندر سے ایک جہاں خادمہ آئی اس نے کہا کہ کون ہیں آپ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کا گورنر ہوں امام مالک کو بتا دوں کہ میں ملنے آیا ادھر سے وہ جواب لے کر گائی ایک کاغذ کہ اس پہ لکھ دیجئے کیا کام ہے کوئی مسئلہ پوچھنا تو مسئلہ لکھ دیجئے ادھر سے جواب آ جائے گا اور اگر حدیث کوئی سننی ہے تو حدیث کا در سے حدیث کا دن تیہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ کون سے دن در سے حدیث ہے تو اس روز آئیے گا انہوں نے کہا نہیں نہیں میں ایک خاص کام سے آیا ہوں اس بچے حساب سے اور مکیہ کے جو گورنر کا لیٹر آیا ہے ان کے نام تو وہ میں دینا چاہتا ہوں تو وہ عورت جب جا کے کہی ہے تو پھر باہر جب آئی ہے تو ایک کرسی لے کر آئے کرسی لے کر آئی ہے تو رکھی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد امام مالک آئے ہیں وہ لیٹر جیسے ہی پڑھے ہیں کہ اس بچے کو آپ جہاں امتحان لے لیجئے بہت شوقین بچہ ہیں اور اپنے پاس اس کو ایڈمیشن دے دیجئے فوراں خد کو غصے میں پھاڑ کر پھیک گئے ہیں بولے کہ اب جہاں آپ صلی اللہ علم اس لیول تا پہنچ گیا کہ اب اس کے لئے سفارشیں ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی جہاں ان گوسم آئے اور والی مدینہ ڈر گیا کہ امام شافیہ آگے بڑھ گئے اب بہت پیار بھرے انداز میں بولے کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں مفلس ہوں نادار ہوں آپ صلی اللہ علم کے خاندان کا ہوں اور طلب علم کے شوق میں مجھے آپ کے پاس لائے تو بولے کون ہو تم تو بولے کہ جہاں میں آپ صلی اللہ علم کے خاندان یعنی حاشمی ہوں اپنا نصب سلسلے نصب بتا سکتے ہو انہوں نے پورا گناہ دیا محمد بن عدریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صاحب بن عبید بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف تو بہت اچھا اب وہ لے کہ ٹھیک ہے کل جہاں کوئی ایک پڑھنے والے کو لے کر آ جانا جو تمہاری سابسا پڑھ دیا کرے گا تو وہ سوچے کہ تیرہ چار چودہ سال کا بچہ ہے تو شوک ہے تو ٹھیک ہے کوئی پڑھ دے گا تو سن لیا کرے گا جینئس تو لگتا ہے ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پورا موتہ ہی اس کی ہوئے ہیں تو اس طرح سے امام مالک کے اس میں یہ پڑھنے لگے اور ان کی قرد بڑی زبردست تھی یعنی کہا جاتا ہے کہ قرد اتنی اچھی تھی کہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا تھا تو لوگ آ کر کے ان سے ریکویسٹ کرتے تھے پلیز قرآن سنائی آئیے سناتے تھے سب لوگوں کو اللہ یاد آیا تھا اب پھر لوگ ریکویسٹ کرتے رہتے تھے اور 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 یہ سناتے رہتے تھے تو جب یہ موتہ امام یاد پورے تو وہ جو پڑھنے کا اسٹال تھا تھا درتے بھی تھے جہاو جلال سے لیکن چونکہ زبانی یاد تھی تو بہت امپریس ہوئے امام مالک بلے اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو تو پورا مادتہ تو یاد ہی تھا بس جہاں جہاں کنفیوزن یہ وہ تھا وہ پوچھتے چلے گئے اب پھر رات دن اٹیچ ہو گئے کہ بولے کہ ہم تو جہاں سب چیز جلا کر کے آئے ہیں کشتیاں جلا کر کے آئے ہیں آپ کے پاس تو آپ ذہین اسٹوڈنٹ کو تو سارے ٹیچر ہی لائک کرتے ہیں تو وہ بھی جہاں ان کو رکھنے لگے اور ان کے پاس جو عالمدلللہ کسی سے کمی بھی نہیں تھی کیونکہ کل میں بتایا تھا کہ وہ تحفہ قبول کیا کرتے تھے اب بڑے بڑے خلیفہ جہاں ان کو تحفہ بھیجا کرتے تھے تو اس لحاظ سے یہ ان کے پاس رہنے لگے اب یہ زمانہ کے کون سا ہے تو یہ سمجھے کہ منصور کا زمانہ کب آیا ہے 132 میں اب ابو لعباس آیا ہے 136 تک پھر جعفر منصور 136 سے 159 تک اور یہ دور پھر چلا ہے کس کا مہدی کا 159 سے 179 تک یہ سمجھے کہ مہدی کے دور کی بات چل لئی ہے یہ 160 سے لے کر کے 164 تک یہ ہے سمجھے کہ مکہ میں رہے امام شاہ اور پھر 164 میں امام مالک کے پاس مدینہ آئے اور یہ تین سال سمجھے رہے ہیں 160 تک کہاں پہ مدینہ میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جہاں وہ ذہین تھے ہی فوراں پورا کیش کر لئی اب ان کو خیال آیا کہ مجھے اور علیم حاصل کرنا چاہیے تو مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم تھے ان سے علیم لے لئے تھے مدینہ کی جو سب سے بڑے عالم تھے ان سے لے لئے اب ان کو خانشو کی علیم کا ایک اور مرکز ہے کہاں عراق کوفہ تو وہاں جانے کی خانش یہ ہے امام مالک سے شیئر کی پہلے گھبر آئے لیکن بولے کہ اچھا ٹھیک ہے تو ان کو جہاں سامان امان بھی دیئے پیسہ ایسا بھی دیئے اور وہ عراق گئے عراق میں پھر وہاں پر جہیں انہوں نے کن کے پاس رہے تبیہ مٹا کر کے وہاں پڑا عراق میں پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے امام محمد بن حسن شہبانی سے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں دو تین ان کے شاگرد خاص ہیں ایک امام یوسف ایک امام محمد ایک امام زفر تو یہ بھی جہاں بڑی دیئے فقہ حنفی کو اگر جہاں صحیح سے کسی نے جہاں اورگنائز کیا ہے تو وہ انہوں نے کیا اور پھیل آیا ہے فقہ حنفی کو کسی نے تو امام یوسف نے ابو یوسف نے اب بنیاد کسی نے رکھا تو امام ابو حنیفہ نے تو یہ بات جان لیجئے تو امام محمد کے پاس سمجھے کہ وہ ایک سا سٹھ سٹھ میں آئے اور ان کے پاس سمجھے چار سال رہے ایک سا اکھتر تر اب یہ ایک سا اکھتر زمانہ کون سا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ مہدی جو تھا وہ ایک سا انٹھاون سے ایک سا انہتر تر اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی آیا وہ ایک سا انہتر سے ایک سا ستر تھا اور پھر اس کے بعد ہارون آ گیا مہدی کا دوسرا بیٹا ایک سا ستر سے ایک سا تیرانو جو تک تو یہ اب ہارون کا طور رہے گا پور سمجھے تو چار سال میں امام محمد سے جتنا لینا تھا کوفہ میں وہ لے لیے لیکن اس زمانے میں ہارون کا زمانہ آ گیا تھا سمجھے ایک سا کھل دیں بغداد اگر کوئی نہیں گیا ہے اب بغداد کے اہل علم سے علم حاصل نہیں گیا تو پڑھا لکھائی نہیں مانا جاتا تو اس لحاظ سے ان کی خواہش ہوئی کہ جب اتنے دور آئی گئے تو بغداد بھی چلے جائیں تو امام محمد سے انہوں نے اجازت لی اب بولے کہ میں تھوڑا اور آگے جانا چاہتا ہوں تو پھر وہ بغداد گئے اب بغداد میں سمجھے کہ ایک سا اکتر سے تین سال وہاں رہے ایک سا چھہتر تک پھر جتنے بھی اہل علم وہاں تھے ان سے فائدہ اٹھائے اور پھر اس کے بعد اب ان کو جہاں ماں کی یاد آنے لگی اور امام مالک کی بھی یاد آنے لگی تو بولے کہ میں جاتا ہوں یہاں سے تو خلیفہ حارو نشید سے یہاں پر جائے ان کے تعلقات تھوڑے سے ٹھیک ٹھیک تھے بعد میں دیکھیں گے گڑ بڑا جائے تو وہاں سے پھر واپس آئے تو امام مالک سے پہلے مدینہ میں ملاقات کیے تو امام مالک نے ان کو بہت زیادہ تحفہ دیا تحفہ لے کر کے سمجھے کہ چہتر میں مکہ آگئے ہیں اماں جو تھی فاطمہ بنت عبداللہ وہ تو بیٹے کے آنے کے خوشی میں جھوم اٹھی لیکن جب دیکھے کہ اتنا ساز و سامان لے کر آئے ہیں کیونکہ ایک حران جگہ ہے وہاں کا جو سردار تھا وہ بھی امپریس تھا ان سے کسی بات سے آئے امام مالک دونوں نے بہت زیادہ تحفہ دے دیئے تھے ماں دیکھی کہ یہ سب میں تو تم کو علم میں حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا حدیث کے لئے تم پیسہ کا مانگر گائے ہو وہ ناراض ہو گئی انہوں نے کہا امی جان میں ایک منٹ بھی پیسہ کمانے میں نہیں لگایا ہوں میں جس مقصد سے گیا تھا اسی مقصد لگایا آپ لوگوں نے یہ دے دیا میں کیا کرو نہیں نہیں آجا یہ باتا کہ تم کو اس مال سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بینہ طلب کیا اللہ نے دیا ہے کہاں پروف میں چاہتے ہو کہاں کیا پروف تو اس سب کو بار دو غریبوں میں تو سمجھے کہ انہوں نے غریبوں بار دی تب ان کو سکون ملا کے ٹھیک ہماری تربیہ صحیح جا رہی ہے تو اس لحاظ سے وہ مکہ میں رہنے لگے اور سمجھے کہ وہ انہی سا یہ ایک سا چہتر سے لے کر کے ایک سا اسی تک یہ مکہ میں پھر حرم میں درس کا حلقہ لگائے اب یہ مچھر کہاں سا جا گیا اتنا زیادہ اور سمجھے چھ سال جم کر کے حرم میں جہاں سمجھے کہ حلقے درس لگائے ہیں اور اس زمانے میں ان کے پاس جو اخراجات آتے تھے وہ امام مالک مدینہ سے بھیجتے تھے کیونکہ وہ جب عراق سے واپس آ رہے تھے تو امام مالک سے ملاقات کرتے آئے ہیں تو انہوں نے بیٹا بولے کہ آپ تم جب پرفیکٹ ہو گئے ہو عمر بھی کتنی ہو گئے تھی ان کی چوبیس سال پچیس سال ہو گئے تھی تو بولے کہ بیٹا آپ جا کے علم بانٹو تم اور معیشت کا ٹینشن نہیں لو میں تم کو پیسہ بھیجوں گا تو یہ آرام سے حرم میں درس وغیرہ کی خدمت انجام دیتے تھے اور امام مالک جو ہے پیسہ وغیرہ ضرورت کی لحاظ سے بھیج دیا کرتے تھے لیکن ایک پرولم آ گیا کیا آیا ایک سہوناسی میں امام مالک انتقال ہو گیا تو ایک جو سرپرس کی بیکنگ رہتی ہے یہ بھی اور ایک فائننشل پرولم بھی آ گیا ایک سال کسی طرح پھر بھی کھیچے لیکن پھر جہاں معیشت اب یہ جوان بھی ہو گئے تھے ایک سہ اسی کا زمانہ ہے تیس سال کے جوان ہو گئے ہیں شادی وغیرہ ماں باپ کے خراجات ماں کے خراجات تو پھر انہوں نے سوچا کہ آپ کچھ کرنا ہی پڑے گا جوب یا کاروبار تو اسی زمانے میں یمن کا جو ہے گورنر آیا ہوا تھا حج کرنے کے لئے اب یہ جینئس تھے یہ پڑھے لکھے تھے ہی تو بڑے بڑے لوگوں نے اس کو توجہ دلایا کہ اگر تم کو ٹیلنٹڈ آدمی چاہیے اپنے حکومت کے لئے تو یہ بندہ لے جاؤ دیکھو سب نظام ٹھیک کر دے گئے تو وہ کہا کہ چلی ہمارے ہیں جو بھی سہلی رہ گئے دیں گے تو اس لحاظ سے سمجھے ایک ساسی میں یہ یمن چلے گئے یمن پہلے تو سیکریٹی کے طور پر کام کیے اس کے بعد ٹیلنٹ دیکھ کر کے اس نے کیا کیا نجران کے علاقے کا ان کو جوالی بنا دیا نجران یمن ہی کے علاقے میں تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے بہترین انتظام کے نجران میں رشوت خوری یہ سب بند کرا دیئے تو اب کرپٹ لوگوں کو جو کھلنے لگا عوام الناس ان سے خوش ہونے لگی یہاں تک کہ وہ جو گورنر سے زیادہ ان کی عزت ہونے لگی تو پھر گورنر کی نگاہ میں یہ کھٹکنے لگے تو پھر لاسٹ میں اس نے کہا کہ اس کو ہٹانا ہی پڑے گا لیکن بینا ریزن کے کیسے ہٹائیں گے تو پھر اس نے ایک چال چل دی اب بہت ہی غلط چال چل دی تو یہ سمجھے کہ چار سال تک یا تین سال تک تیراسی تک سمجھے تیراسی چوراسی تک یہ یمن میں رہے ہیں یہ کیا کہ کہ ماں کی یاد آئی تو یہ گھر آئی ہوئے تھے مکہ ملنے کے لیے کہ پھر جہاں ایک ڈیرمین آباد چلا جاؤں گا پھر جوب پہ کہ اس نے ایک ساجشی خط لکھ دیا حارون رشید کو اور اس زمانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے محبت کرنا ایک جرم مانا جاتا تھا اس کے تعلق سے الزام لگا دیا کہ ایک خطرناک قسم کا آدمی ہے جو قریشی ہے اور اس کو علویوں سے محبت ہے اور علویوں کی تلوار اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان خطرناک ہے بہت سارے لوگ اس کے عقیدت مند ہیں اور یہ اگر جہے یونائٹ کر دیا تو پھر آپ کے حکومت کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے آج سے پہلے معاملہ ہو چکا تھا نفس زکیہ کا معاملہ ان کے بھائی کا معاملہ تو اس معاملے میں حارون رشیز زیرو ٹولرنس رکھتا تھا کسی کے بارے میں بھنک بھی لگ جائے نہ تو اس کو قتل کر دیتا تھا تو وہ بڑھا چڑھا کر کے لکھ دیا آپ جہاں یہ ابھی مکہ ہی میں تھے کہ پولیس پہنچ گئی چلی آپ کو گرفتا تو نو لوگوں کا نام دیا مکہ میں کہ یہ لوگ ساجش کر رہے ہیں تو سب کو جہاں پابہ زنجیر کر کے بغداد بھی دیا گیا امام شافی بھی وہاں پہنچے تو سمجھے کہ چوراسی میں یہ پھر بغداد پہنچ کے مجرم کے حصہ حصہ سے اب وہاں پر کیا ہوا کہ ایک ایک قتل کیا جانے لگا جہاں پر ان کو بیٹھایا جاتا تھا یہ جرم ہے قتل یہ جرم ہے قتل یہاں تک امام شافی کو بھی بیٹھا دیا گیا اس پر اب بادشاہ نے کہا اڑا دور سر لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان میں تاثیر انہوں نے ایک تقریر کیا ایسی تقریر کیا کہ وہ ہل گیا حارو نشیر اور پھر اتفاق کی بات تھی کہ اچانک جہاں امام محمد آ گئے امام محمد سے یہ پڑھے ہوئے تھے کب پڑھے ہوئے تھے میں بتایا کہ 64 سے لے کر کے نہیں 66 سے لے کر کے 71 تک میں بعد میں وہ پہچان گئے تو انہوں نے کہا آپ اس کو جانتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں یہ ساجشی کہاں یہ ساجشی کہاں یہ تو علم اور اس کی دنیا کا شہ سوار ہے تو اس نے کہا اچھا تو سمجھے کہ تلوار کھچی ہوئی تھی ان کے گردن سہٹ گئے اللہ تعالیٰ نے کسی طرح بچایا ان کو لیکن پھر بھی اس کو شک تھا ہی حارو نشید کو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں سرج ہے سوچنے کے لئے مجھے ٹیم دیجئے اور جب تک آپ اپنی نگرانی میں ان کو رکھیے اپنے پاس تاکہ یہ کوئی ساجش نہیں یعنی اس معاملے میں وہ زیرو ٹالر کوئی رکس لینا نہیں چاہتا تھا اب اللہ تعالیٰ کہ ان کو بچانا تھا اس لئے وہ بچ گئے نے تو تلوار تو چل نہیں والی تھی تو اس لحاظ سے سمجھے کہ چوراسی سے چھاسی تک دو سال یہ بغداد میں امام محمد کے انڈر میں رہے تو ان کو پھر سے جو علم حاصل کرنے کا ایک مقامل گیا یعنی ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ تھے امام محمد کے یہاں تو آپ کچھ کام ہی نہیں تھا اور امام محمد کے بھی آپ علم بڑھ گیا بہت زیادہ تو ان سے بھرپور جو ہے فقہ ہنفی کے بارے میں جو اہل الرائے کہلاتے تھے ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کا بہت اچھا مقاملہ تو آپ یہ سمجھیں کہ قدرت نے ان سے کام لینا تھا علم کی دنیا کا اب یہ پڑھ لکھ کر کے چلے گئے تھے نجران جوب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں نے تو آپ کو دوسرے کام کے لئے سیلٹ کیا ہوں تو اب یہ دیکھئے کہ وہ ساجی وہ گرفتاری وہ دربار میں جانا تلوار کے ساج سے واپس آنا یہ بالکل سنت یوسفی میں لگ رہی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو کچھ اور ملینا تھا تو کونہ سے ہوتے ہوئے کہاں کہاں سے وہ وزیر خزانہ بن گئے تو اس طرح امام محمد کے پاس انہوں نے فقہ کا علم گہرائی کے ساتھ کیا تو اب یہ سمجھے کہ علم کے دو دھاریں ان کے دیاں جمع ہو گیا ایک امام مالک وہ جو حدیث پر زیادہ زور دیتے تھے نقل پر زیادہ زور دیتے تھے اور ایک امام بابو حنیفار ان کے شاگر جو عقل پر زیادہ زور دیتے تھے دونوں کا سنگم ہو گیا اور دونوں کا علوم جمع ہو گیا ایک پرسنالٹی میں جس کا نام تھا محمد بن عدریس الشافی اب یہاں سے یہ آئے ہیں تو جرم دو سال میں کلیر ہو گیا کہ یہ مجرم نہیں ہے تو پھر یہ سمجھے ایک سا چھاراسی سے ایک سا چھاسی تک بغداد میں رہیں اور پھر ایک سا چھاسی سے مکہ میں یہ پھر مسنت لگائے علم کا کہاں پہ حرم میں اور یہاں پر جہاں چھاسی سے لے کر کے پنچانوے تک جم کر کے علم درس دیئے ہیں رات دن ایک کر دیئے ہیں اور یہی پر سمجھے کہ حج میں لوگ آتے تھے سارے لوگ فیضیاب ہوتے تھے یہاں تک امام محمد بن حنبل جو ہیں وہ حج میں آئے تھے تو یہی ملاقات ہوئی تھے اور یہی ان سے فائدہ اٹھائے تھے کل ان کے بارے میں بات کریں گے تو اسلاح سے تو سمجھے کہ یہ نو سال تک جہاں جم کر کے دونوں علوم جو حاصل کے تھے مدینہ سے اور کوفہ سے اس کو لوگوں تکام کی اور چونکہ دونوں جگہ کے گہرائی سے مطالعہ تھا دونوں جگہ ڈیبیٹ وغیرہ کی ہوئے تھے ایدم پختگی آئے ہوئی تھی اس کے بعد ان کا جہاں سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی آئے وہ لیکن جو علوم ہے میں لیا پھر اس کو ڈسٹریبوٹ کیا یہ تو ایک چیز ہے اب تھوڑی سی کریٹیویٹی کرنا چاہئے کریٹیویٹی کیا ہے کہ جیسے فقہ ہے کوئی مسئلہ آیا قرآن کے روشنی میں ہم اس کا مسئلہ دیئے ہم جو ہے مسائل کیسے اخذ کیا جائے اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں اس کو جو ہے کریٹ کریں گے تو اصول فقہ کا رول جو ہے اگر کسی نے کریٹ کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے ار رسالہ کے نام سے ایک جو ہے رسالہ لکھے اس میں اصول فقہ لکھے پورا تو اصول فقہ کے بانی کسی کو بھی پڑھنا ہے کہ بھائی قرآن حدیث استنباد کرنے کے اصول کیا ہوں گے پہلے کس پہ فاکس کیا جائے گا اس کے بعد کس پہ فاکس کیا جائے گا اس پہ کس پہ جزوی تھوڑے سے اختلافات ہیں بیسک لیکن اصول فقہ یہی مرتب کیے پھر اصول حدیث دوسرے لوگ مرتب کریں گے لیکن اصول فقہ انہوں نے مرتب کیا تو پنچانوے تک سمجھے کہ شروع کیے تو سمجھے کہ انہیس سا پنچانوے میں یہ اصول فقہ پہ کتاب لکھے اور رسالہ اب رسالہ جب لکھ لئے ہیں تو دنیا کے جتنے بھی بڑے عالم ہیں اس کو جانچیں گے پرکھیں گے ویریفائی کریں گے تب تو اب یہ ایک اصول ہے کہ امت کو ہم ایک اصول دے رہے ہیں کہ اس حساب سے آپ مسائل لیا کیجئے تو بڑے بڑے عالم سجھے آج کل تو شوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دیجئے سب لوگ ریفائی کر دیں گے اس زمانے میں یہ نہیں تھا تو اس کے لئے پھر یہ یہاں گئے اب امام ابوہل ان کا تو انتقال ہو گیا تھا امام مالک کا امام یوسف کا بھی انتقال ہو گیا تھا امام محمد شہبانی کا بھی انتقال ہو گیا تھا ایک سنواسی میں پھر بھی بغداد میں جو اہل علم تھے ان کے پاس گئے اور وہ چک وغیرہ کر آئے پھر اس کے بعد پھر آگے واپس چک وغیرہ کر گئے لاسٹ میں پھر یہ جو ہے انیسہ انٹھانوے میں یہ چلے گئے مصر اب مصر میں پھر جہنگ کا دوہزار چار میں انتقال ہوا ہے تو یہ جو ہے اب مدینہ مکہ دونوں کے علم کا سنگم تھے اور اباسی اور علوی یہ دونوں سے بھی محبت کرتے تھے تو ان پر بہت الزام لگتا تھا اب آپ جانتے ہیں آج بھی آپ حق پرستی کریں گے تو آپ الزام لگے گا حق پرستی کی جو میں نے بدھ پرستی چھوڑ کر برہمن کہنے لگے الہاد کا بانی مجھے تو یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیس سے علویوں سے محبت کرتے تھے تو لوگ ان پر جہنہ رافضی ہونے کا الزام لگاتے تھے تو انہی کا مشہور شعر ہے جو سنتے ہوں گے انکان رفزن حب آل محمد کہ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جینو انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں آئیسی طرح دوسرے طرح سے الزام لگتا تھا کہ آپ ناس بھی ہیں جبکہ معاملہ یہ نہیں ہوتا تھا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ حق پرستی کے زد میں اگر کوئی آتا تھا تو اس پر تنقید کی جاتی تھی جس کا جو حق ہے وہ دینے کی کوشش کی جاتی تھی تو آپ جب بھی آپ کریں گے تو آج آپ اہل بیعت کے محبت کے ایک خطبہ دے دیجئے تا آپ پر شیعہ ہونے کے الزام لگ جائے گا ان کا کوئی صحابہ کرام کے فضیر بیان کر دے تو اس کو ناصبی ہونے کے الزام لگ جائے گا تو اس طرح سے مدینہ مصر چلے گئے اب مصر میں ان کا انتقال ہوا کیونکہ ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی بواسیر کی اب چونکہ جم کے بیٹھ کے پڑھتے تھے بہت زیادہ رات رات بھر دن دن بھر بہت زیادہ تو اس سے جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جتنا کام لینا تھا لے لیے اور پھر جائے دو سو چار ہجری میں مصر کے جائے جو آج کل کیپیٹل ہے کاہرہ وہاں پر جمعہ کے روز انتقال کر گئے جمعہ رات کی رات میں جمعہ کے دن جمعہ بعد ان کو لفن کر دیا گیا تو یہ جو تھی ان کے مختصر سوان حیال جو میں آپ کے سامنے پیش کیا اب انشاءاللہ ہم لو اس کے بعد امام احمد بن حنبل جو ان کے شاگرد ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے